اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ علامہ صاحب کلیجی کھانا حلال ہے یا حرام اس کے حوالے سے کیا حکم ہے تو آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے آپ بھی یہ مسالہ قربانی سے پہلے پہلے ضرور سمات فرما لیجئے گا آیا کہ قربانی کے جانور کی یا غیر قربانی کے جانور کی کلیجی کھانا حلال ہے یا حرام کلیجی کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے گدارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل لائکوں کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سری ویڈیوز آپ تک بہت آنی اور بروقت پہنچ سکے بہت ساری لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں فہمی کا شکار ہے کہ کلیجی کھانا حلال ہے یا حرام چونکہ یہ بھی ایک خون کا لوترہ ہے جمع ہوئے خون کا لوترہ ہے اس لیے لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں جاننا چاہتے ہیں دیکھیں کلیجی کھانا بلا قراہت جائز ہے حلال ہے آپ کلیجی کھا سکتے ہیں کلیجی میں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے کلیجی کھانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے بعض مقام بات پر تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن سب سے پہلے کلیجی جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے کلیجی کا جو گوشت ہے وہ ہی تناول فرمایا کرتے تھے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کلیجی جو ہے وہ کھانا بالکل جائز اور درست ہے تو آپ بھی کلیجی کھا سکتے ہیں کلیجی میں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے کوئی حرام کی شکل و صورت و نظر نہیں آ دی اور نہ ہی یہ حرام ہے البتہ کلیجی جو ہے بلاقراہت جائز اور حلال ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص اپنی مردی سے نہ کھانا چاہے تو اس کو حرام نہیں قرار دے سکتا یہ حلال ہے تو کھائیے دوست آبا کو بھی کھلائیے اللہ حافظ